اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے آج کا جو انوان ہے وہ ہے عید الفطر آپ پیج نمبر فوٹی ایٹ نکال لیے کیا انوان ہے آج ہمارا عید الفطر اوپر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ٹولی محتاج عید الفطر بیڑ صدق فطر ٹولی کے معنی ہیں جماعت گروہ پیارے بچوں محتاج کے معنی ہیں ضرورت مند عید الفطر کے معنی ہیں عید الفطر آپ کو پتہ ہی ہوگا رمضان کے بعد کی عید بیڑ معنی حجوم صدق فطر معنی رمضان کا صدقہ یعنی روزوں کی خیرات پیارے بچوں آج عید کا تہوار ہے رمضان کے مہینے بر کے روزوں کے بعد یہ تہوار آتا ہے رمضان کے مہینے کے آخری دن جب شام کو چاند نظر آتا ہے تو اگلے دن عید منائی جاتی ہے اس عید کو میٹھی عید اور عید الفطر بھی کہا جاتا ہے صبح ہوتے ہی سبھی چھوٹے بڑے نحہ دو کر نئے اور صاف سترے کپڑے پہنتے ہیں ہر شخص خوش نظر آتا ہے اور عید کا جانے کی تیاری کرتا ہے لوگ عید کا جانے سے پہلے گریب ہوں اور محتاجوں میں صدقہ فطر بانتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک رہیں وہ دیکھو آدل نے سفید رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہن رکھا ہے اس کی سر پر سفید ٹوپی ہے وہ آج بہت خوش نظر آتا آ رہا ہے اپنے بائی آمیر اور عبوجی کے ساتھ عید کا جانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے آدل کی بہن عابدہ بھی خوبصورت کپڑے پہن کر خوشی خوشی اپنی ہم عمر سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے لوگ ٹولیوں میں عید کا جا رہے ہیں بڑوں کے ساتھ بچے بھی ہیں وہ عید کا پہنچ گئے انہوں نے نماز پڑی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور اب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دے رہے ہیں دکانداروں نے اپنی دکانوں کو خوب سجایا ہے بچے مٹھائیاں اور کھلونے خرید رہے ہیں بڑے چھوٹوں کی عیدی دے رہے ہیں ہنڈولے بھی لگے ہوئے ہیں بچے جھولا جھول رہے ہیں سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں عید ہمیں بائی چارے دوستی اور امن کا درست دیتی ہے پیارے بچوں آپ سب جانتے ہوں گے عید ہر مسلمان کا اہم تحوار ہے عید مسلمانوں کا اہم تحوار ہے یہ رمضان مہینے کے تیس یا انتیس روزوں کے بعد آتا ہے پیارے بچوں عید کے دن بچے بوڑے جوان سب خوش رہتے ہیں سب ہی مسلمان استحوار کو بہت پسند کرتے ہیں سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پیسے کھرج کرتے ہیں چھوٹے بچے استحوار سے چھوٹے بچے استحوار کو بہت پسند کرتے ہیں پیارے بچوں کیونکہ اسی دن انہیں بڑوں سے عیدی ملتی ہے استحوار کی تیاری مہنے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے یہ تیوار امیر گریب کے تفارق کو مٹا دیتا ہے نئے نئے کپڑے اور اچھے اچھے کھانے استحوار میں عام ہوتے ہیں پیارے بچوں گروہ میں قسم قسم کے لذیذ پکوان تیار کیے جاتے ہیں رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے اس طرح یہ دن خوشی اور شادمانی کے ساتھ منائی جاتا ہے پیارے بچوں جب عید الفطر ہوتی ہے تو ہر مسلمان کے گھر میں قسم قسم کے میٹھے پکوان جن کو ہم انگریجی زبان میں ڈشز بولتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں تیار کیے جاتے ہیں جو ہمارے فرینڈز دوست ہوتے ہیں یا رشدار ہوتے ہیں تو ان کو عید پہ دعوت دی جاتی ہے اس طرح یہ دن شادمانی اور خوشی کے ساتھ منائی جاتا ہے موسیقی